بسم اللہ الرحیم سامنین کرام السلام علیکم آپ سن رہے ہیں کتاب کی آواز آپ کو یاد تو ہوگا کہ ہم بچپن میں بزرگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے آج کی مصروف زندگی میں کتاب پڑھنے کے لیے وقت نکالنا شاید تھوڑا مشکل لگے لیکن روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے کتاب سننا نہائید آسان ہے اس چینل کے ذریعے آپ اپنے ساتھ ساتھ بچوں بزرگوں اور ایسے تمام افراد جو کتاب پڑھ نہیں سکتے بہ آسانی کتاب سنوا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ویڈیوز کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف اس کتاب کا نام ہے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسے مرتب کیا ہے قیوم نظامی نے باب نمبر ساتھ ظہور نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے بیت اللہ سے دو میل کے فاصلے پر کوہ ہرہ کے غار میں جایا کرتے اور گوشہ نشین ہو کر اپنے رب اور کائنات کے بارے میں غروف فکر کیا کرتے ایک مغربی موررک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تجربے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے سفر و حضر میں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے میں کیا ہوں یہ غیر متناہی عالم کیا ہے نبوت کیا شئے ہے میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں کیا کوہ ہرہ کی چٹانوں کوہ تور کی سربفلک چوٹیوں کھندروں اور میدانوں میں سے کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ گمبدے گردان گردشے لیلو نہار چمکتے ہوئے ستارے برستے ہوئے بادل کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا ایسی ہی قیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی گزر چکی تھی جنہوں نے باری باری سورج چاند ستاروں کی حقیقت پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں سے کوئی بھی کائنات کا رب نہیں ہو سکتا غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں انہوں نے خالق حقیقی کی جانب رجوع کیا تو اللہ تعالی نے انہیں راہ حق دکھا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سوالوں کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر کے دیا قرآن کا مقصد ہی انسان کو اپنی ذات سے متعرف کرانا اور اسے کائنات کی چھپی اور ظاہری حقیقتوں سے اگاہ کرنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پانی اور سطو لے کر غارِ ہرہ میں جایا کرتے اور واپسی پر خانہ کعبہ کا تواب کرتے بے ست سے سات برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشنی اور چمک نظر آنے لگی تھی جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا جو خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبحوں کے اجالے کی مانت سامنے آ جاتی جب اللہ تعالیٰ نے اظہار نبوت کا ارادہ کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے دور جنگلوں اور پہاڑوں کی وادی میں قضاء حاجت کے لئے تشریف لے جاتے تو وہاں پر درخت اور پتھر السلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں اور پتھنوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا پہلی وحی بارہ سال قبل از ہجرت اٹھارہ رمضان المبارک چودہ آگست چھ سو دس عیسویں کی مبارک رات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے چالیس سال پورے کر چکے تھے اور حسب معمول غارہ ہرہ میں مصروف غور و فکر تھے کہ بخاری اور مسلم جاسی مطبر اور مستند احادیث کے مطابق ایک فرشتہ حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر زور سے بینچا جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی فرشتہ نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا فرشتہ نے دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بینچا اور کہا پڑھئے اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں فرشتے نے تیسری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر بینچا اور کہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون سے پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا کلم کے واسطے سے اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا ان آیات کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پوجھل ہو گئی اور ان کو خوف لاحق ہو گیا کہ وہ نبوت کی اس قدر بھاری ذمہ داری کیسے پوری کر سکیں گے مگر رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر رکھا تھا اور یہ ارشاد فرما کر اپنے محبوب کی شان اور عظمت میں اضافہ کر دیا تھا اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندرون امانت اور صداقت جیسے لافانی اور سچے جذبوں سے منور اور مستحکم تھا وہ روحانی اور جسمانی لحاظ سے قرآن پاک کا طاقتور اور عظیم بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاری دل اور مختلف سوچوں کے ساتھ گھر جانے کے لیے غارہ ہرہ سے باہر نکلے غارہ ہرہ سے اپنے گھر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قیفیت میں مبتلا رہے اس کا اظہار خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا یہ قیفیت معروف معرخ تبری نے مستند حوالوں کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کی ہے جب وہ شخص یعنی فرشتہ چلا گیا میں کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں لرز رہی تھی میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہو سکا اور زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد میرے گھٹنوں میں طاقت آ گئی میں کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو گھار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل دیا لیکن ابھی میرے کندوں پر لرزہ تاری تھا میں ابھی پہاڑ کے ٹیلے کی آدھی راہ بھی تیک کر نہ سکا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخصار انسانوں جیسے تھے آسمان کی وسطوں میں کھڑا تھا اس نے دوبارہ کہا اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں میں جس سمت نگاہ ڈالتا اس شخص کو کھڑا پاتا حتیٰ کہ وہ غائب ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو مجھے ڈر لگ رہا ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمبل اڑا دیا اور دلاسہ دیتے ہوئے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے آبرون نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریبی رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو مفلس اور نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں آزمائش کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے بڑا آسرہ معاملات اور حقوق العباد کا ہی تھا جو رب کی نظر میں بہت پسندیدہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خطیجہ الگبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی ورکہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور مذہبی علوم کے ماہر مانے جاتے تھے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں ورکہ بن نوفل نے واقعات کی تفصیل سن کر کہا یہ تو وہی ناموس ہے یعنی خاص پیغام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے ورکہ نے کہا جی ہاں جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں لوگوں نے اس سے دشمنی کی اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن نصیب ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرزور مدد کروں گا اس تجربے کے بعد کچھ حرصے کے لیے جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی نہ دیئے اس میں کیا حکمت تھی صیرت نگاروں نے اپنے تجزیعے پیش کیے یہ وقفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور و فکر کرنے اور جسمانی اور ذہنی بوٹ سے باہر نکلنے کے لیے دیا گیا تھا اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ غارہ ہرہ کا تجربہ شاید ان کا وہم اور گمان تھا یا شاید ان کا رب ناراض ہو گیا ہے صحیح بخاری میں ایک روایت کے مطابق وحی بند ہو گئی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بے قراری کے عالم میں بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولیں برحق ہیں اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استراب تھام جاتا اور قرار آ جاتا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچوں میں مگن کوہِ ہرہ کی جانب چلے جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اپھا کر دیکھا تو خلا میں ایک کرسی مولک تھی جس پر وہی فرشتہ بیٹھا تھا جو غارِ ہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ تاری ہو گیا اسی حالت میں گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور اللہ تعالی نے وہی کا رکا ہوا سلسلہ جاری کر دیا اے چادر اڑ کر لیٹنے والے اٹھئے اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے اپنا لباس پاک رکھئے اور گندگی سے دور رہئے احسان کسی فائدے کی خاطر نہ کیجئے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے قرآن پاک کی یہ آیت انسان کے لیے ایک بنیادی اور اہم پیغام ہے جس میں رب کی عظمت صفائی پرخلوس احسان اور صبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے انسان اگر اس پہلی وحی پر ہی عمل کر سکیں تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سمر سکتے ہیں رب نے انسانوں کو اللہ کی عظمت کے اقرار اور عمل سالح کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے باور کروا دیا کہ تبلیغ دین کی راہ میں سخت مشکلات پیش آئیں گی اور لالچ بھی دیا جائے گا لہٰذا صبر اور استقامت کی تلقین کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی حالات کے بارے میں فرمایا کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں نواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کے اسباب پیدا کرتا رہا دادا اور چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کرتے رہے اگرچہ وہ مالی طور پر کمزور تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مالدار خاتون سے شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی دیکھ بھال کر کے اسودہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے دین کی تبلیغ بھی کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی نزول وحی کے بعد پہلا حکم نماز ادا کرنے کا جاری ہوا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں نماز ادا کی شب محراج سے پہلے صرف دو نمازیں دو رکت نماز مغرب اور دو رکت نماز فجر فرض تھی پڑھنے جاننے صفائی احسان اور صبر کا حکم پہلے جبکہ نماز کا حکم بعد میں نازل گوا احسان کے بارے میں ایک اور ارشاد ربانی ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتاتے نہ احسان جتا کر دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی گرانچ اور خوف کا موقع نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سہرا میں ہوتے تو اونٹنی کے دودھ پر گزارا کرتے مکہ میں نان اور خرمہ کھالیا کرتے تھے لیکن کبھی نان اور خرمہ اکٹھے تناول نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ پیٹ بھرنے کے لئے ان میں سے ایک ہی کافی ہے دونوں کا باہم کھایا جانا اسراف ہے نبوت کا مقصد پیغمبر مختلف قوموں میں مبوس ہوتے رہے ان سب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسانوں کی زندگیوں کو سمارا جائے اور معاشرت کی اصلاح کر کے اسے اللہ کے قانون کا پابند بنایا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی مشن سوپا گیا جس میں وہ خالق اور مخلوق دونوں کے سامنے سرخرو ہوئے ارشاد ربانی ہے در حقیقت اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود ان ہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے قرآن کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیست انبیاء کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے حکم کو نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید سختی ہے اور لوگوں کے لئے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں انصاف اعتدال دو ایسے بنیادی حصول ہیں جو انسان اور معاشرے کو متوازن اور پر امن بنا سکتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زابطہ ہدایت اور دین حق دے کر اس غرص سے بھیجا ہے کہ وہ ہر دین کے مقابلے میں اسے پوری انسانی زندگی پر غالب کر دے اگرچہ یہ مشرقوں کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحصت کے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں تلاوت آیات تذکیہ نفس تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو میں ارشاد ربانی ہے وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑ چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک وفت سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تم اگر میری وہ دعوت قبول کرلو جس میں پیش کر رہا ہوں تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے علم و تعلیم جو لوگ اسلام کو تلوار کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ پہلی وحی پر غور کریں جس میں تلوار نہیں بلکہ کلم پر زور دیا گیا ہے اس کے باوجود کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے ان پر نازل ہونے والی اولین آیات کلمی اور علم کے بارے میں تھی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین علم اور تعلیم کو اس قدر اہمیت نہیں دیتا پہلی وحی کے ذریعے نازل ہونے والی آیات کی بنا پر مسلمانوں کے ایک گروہ نے تعلیم کو واجبات دین میں سے قرار دیا ان کا عقیدہ تھا کہ ایک مسلمان جس طرح نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہے اسی طرح وہ تعلیم بھی حاصل کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی علم کے حصول اور فروغ کو بڑی اہمیت دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مجلسوں کے پاس سے گزرے جو مسجد میں منقض ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں مجلسیں بھلائی پر ہیں لیکن ان میں ایک دوسری سے بہتر ہے ان دونوں جماعتوں میں سے ایک عبادت میں مصروف ہے اور خدوا سے دعا کر رہی ہے اور اس سے اپنی خواہش اور رغبت کا اظہار کر رہی ہے اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور چاہے تو روک دے اور دوسری جماعت میں دینی فہم عطا کی جا رہی ہے اور جاہلوں کو علم سکھایا جا رہا ہے لہٰذا یہ لوگ بہتر ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جماعت میں تشریف فرما ہو گئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلے وہ جب تک گھر واپس نہ آ جائے خدا کی راہ میں ہے ایک اور حدیث میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حصول کی اہمیت اور عالم کی فضیلت کے بارے میں فرمایا جو شخص علم کی طلب کے لئے سفر اختیار کرے اللہ اس کو بہیش کے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے اس پر پروں کا سایہ ڈالتے ہیں اور عالم کے لئے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمینوں پر ہے اس تقبار کرتی ہے اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودوی رات کا چاند پیغمبروں کے وارث اور جانشین ہیں اور انبیاء کا ورثہ دنیا اور درہم نہیں ہے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث عالم کو بنایا گیا ہے جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ پا لیا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول پر بہت زور دیا ہے جس طرح ہم نے تمہارے اندر خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر فرمایا آپ فرمائیں اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما ایک جگہ ارشاد فرمایا آپ کہہ دیں کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے فرمان کے مطابق تعلیم پر خصوصی توجہ دی جب مکہ میں مدینہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم کی حیثیت میں مدینہ روانہ کر دیا تاکہ وہ مدینہ کے نو مسلموں کو دین کی تعلیم سے عراستہ کریں مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تعمیر کے وقت کچھ حجرے بے گھر اور نادار مسلمانوں کے لئے تعمیر کیے گئے جنہیں صفحہ کا نام دیا گیا یہ رہائش اور تعلیم دونوں مقصد کے لئے استعمال کیے جاتے تھے مسجد نبی کے اس حصے کو رہائشی جامعہ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے جس میں طلبہ کو بنیادی نویت کی تعلیم دی جاتی وہ قرآن پڑنا سیکھتے اور دین کے ابتدائی اور بنیادی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کرتے جنگ بدر کے قیدیوں میں کئی نادار اور مفلس قیدی بھی شامل تھے جو تعوان ادا کرنے کے قابل نہ تھے انہیں ازادی کے عوض دس مسلمانوں کو پڑنا لکھنا سکھانے کی ذمہ داری سونپی گئی ظاہر ہے کفار مکہ میں دنیاوی تعلیم ہی دی ہوگی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ خطوں کتابت میں آسانی ہو گویا صحابہ کو عربی کے علاوہ دوسری زبانیں سیکھنے کی بھی ترغیب دی گئی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں کے گورنروں کے لیے جو ہدایت نامیں جاری کیے ان میں تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت بھی شامل تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تعلیم یافتہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لوگ قیامت کے دن بہت برے درجے پر ہوں گے ان میں ایسا عالم ہوگا جس کے علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے اس حدیث کی روح سے ہر پڑے لکھے انسان کا فرض ہے کہ وہ انپرد انسانوں کو لکھنا پڑنا سکھائے علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ، حج اور جہاد سے افضل ہیں خفیہ تبلیغ مکہ میں نئے دین کی تبلیغ کوئی آسان کام نہیں تھا حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم اور نادار تھے ہر چند کے تقویٰ کے لحاظ سے ان کی عزت اور احترام تھا مگر وہ کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کو تین سال تک خفیہ رکھا سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بنت خولید ایمان لائیں ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے علماء میں اختلاف ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا قرار دیتے ہیں بعض کے نزدیک بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے ناکہ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دن میرے لئے اخلاق سے ایک منارہ نور بلند کرتے تھے میں نبوت کی روشنی اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگتا تھا ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم اور خوش اخلاقی کی بنا پر احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے جب ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے معززین مکہ ان سے مشاورت کیا کرتے تھے ایک بار رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑا بہت تردد کیا سوچ بچار کی مگر جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو انہوں نے فوراں اسلام قبول کر لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب اور ہدایت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ان صحابہ کرام کی وجہ سے مکہ میں اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا تب مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اتفاق سے جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور نماز کے بعد حیران ہو کر پوچھا یہ کون سا دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس دین کو اختیار نہیں کر سکتا البتہ تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہاری مضاحمت نہیں کر سکے گا ابتدائی دور میں ایمان لانے والے زیادہ تر نادار اور مفلس لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ان الفاظ میں دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت امدہ نصیت کے ساتھ دیجئے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا آغاز بڑی دانائی پرتاثیر لہجے کے ساتھ موقع محل اور زمینی حقائق کے مطابق کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت میں امدگی دل سوزی اور خیر خواہی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے خلوص اور تڑپ کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس کا مقصد لوگوں کی بھلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے دوران نرم مزاجی اور اعلی اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی انداز تبلیغ سے لوگ اسلام کی جانب مائل ہونے لگے اسلام کی اشاعت تشدد اور انتہا پسندی سے نہیں تھی بلکہ اخلاق اور نرمی سے تھی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مکہ کے چند سردار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسلام قبول کرنے پر امادہ کرنے کی کوشش فرما رہے تھے اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نامی ایک نابینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مداخلت ناغوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بے رخی برتی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ صدر جائے یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لئے نافع ہو جو شخص بے پروائی برتا ہے تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو حالانکہ وہ ناس صدرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے جب ایک دائی اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو اس کا فطری رجحان با اثر لوگوں کی جانب ہوتا ہے تاکہ وہ دعوت قبول کر لیں اور کام آسان ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہرگز بڑے کی عزت اور ادنا کی تحقیر نہ تھا البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی کہ دعوت کے نکتہ نظر سے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو طالب حق ہو چاہے وہ کیسا ہی کمزور بے اثر اور معذور ہو اور ہر وہ شخص غیر اہم ہے جو حق سے بے نیازی بڑھتے خواب و معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام رکھتا ہو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم مزاجی کی تعریف فرمائی اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو وگرنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردوں پیش سے چھٹ جاتے ایک روایت کے مطابق ایک تفاہ ایک بڑا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو سخت مزاج اور چڑچڑا تھا اور لوگ اسے قریب نہیں آنا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑی نرمی اور محبت سے گفتگو فرمائی جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وآلہ عنہ نے تاجب سے پوچھا کہ لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت سے گفتگو فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کے جن اللہ کے نزدیک وہ شخص بہت برا ہوگا جس کو لوگ اس کی سخت کلامی کی وجہ سے چھوڑ گئے ہوں تبلیغ کے دوران اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرماتے اور باور کرواتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کا پیغام لوگوں تک اعتدال پر مبنی لہجے اور انداز میں پہنچانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لوگوں کے عامال کے ذمہ دار نہیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو دراصل شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو داروگا کی طرح ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی تحانیب سے نازل کی گئی ہے اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور مشرقین کے پیچھے نہ پڑو اگر اللہ کی مشیعت یہ ہوتی کہ یہ لوگ شرق نہ کریں تو یہ شرق نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے امور کے ذمہ دار ہو اعلانیہ تبلیغ جب دین کی تبلیغ کا ابتدائی کا مکمل ہو گیا اور حوصلہ حفظہ تداد میں مرد اور عورتیں ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا اے رسول آپ کو حکم کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ حق و باطل کا فرق بیان کیجئے اور مشرقوں کی تقذیب کی کچھ پرواہ مت کیجئے اور اپنے اقربا کو عذابِ الہی سے ڈراتے رہیے اور جو مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہوں گے ان کے ساتھ نرمی کیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں عذابِ الہی سے ڈرانے والا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور امدہ نصیت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ صفحہ پر گئے اور مکہ کے قبائل کو پکارا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے لوگو اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری اس بات کو سچا مان لوگے سب نے کہا ہاں سچ مان لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں تم سب اپنی اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو اللہ کے حضور میں تمہیں کسی کام نہ آ سکوں گا اس روز میرے رشتدار صرف متقی لوگ ہوں گے میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اس لئے اس دنیا میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی سلارہمی کروں گا اگر تم لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو میں رب کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا اس نے دین کا پیغام سننے کے بعد کہا تو سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اسی لئے یہاں بلایا تھا سب لوگ مشتعل ہو کر منتشر ہو گئے صداقت اور امانت ہی وہ طاقتور بنیادیں تھیں جس پر اسلام کی عمارت اٹھائی گئی اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لہب خود ہی ہمیشہ کے لئے تباہ ہو گیا اس کا مال اور کوشش اس کے کام نہ آئیں گے ان قریب اسے ایسی آگ سے دوچار ہونا ہے جس کے شولے اسے بھسم کر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو کھانے کی دعوت دی پینتالیس افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں شریک ہوئے ابو لہب جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینِ الٰہی کی تبلیغ کریں گے لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا یہاں آپ کے چچا اور چچازاد بھائی ہیں بات نہ بھولئے کہ آپ کی قوم کی اتنی قوت نہیں کہ وہ سارے عرب کا مقابلہ کر سکیں مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کے قبیلے کے لوگ اور قریبی رشتدار آپ کو اس سے روک دیں یہ ان کے لیے آسان ہے بجائے اس کے کہ قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کر رہے ہوں اے میرے بھتیجے کوئی آدمی ایسا فتنہ فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جس فتنہ فساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں ابو لہب کی اس گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانائی کا مظاہرہ کیا اور خاموش رہے چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و قارب کو دوبارہ کھانے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپیوں نے مشورہ دیا کہ ابو لہب کو دعوت میں شریک نہ کیا جائے ابو لہب نے کوہ صفہ پر اور پہلی دعوت میں اشتعال انگیز باتیں کی تھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کو دعوت میں بھلایا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے اخلاق کا بہترین نمونہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ایسی مثال قائم ہو جائے جس سے پڑوسی کا حق اور مرتبہ ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پڑوسی کے حقوق کا خیال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر وسیعت اور تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دے دیں گے دوسری دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق دین اسلام کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لائیا ہوں اور اسی پر توقل کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کافلے کا پیشوا اپنے کافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا فرض کریں اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں مگر تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم بھیجا گیا ہوں خدا کی قسم تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا حساب ہوگا تمہارے اچھے عمال کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری سزا ہوگی ٹھکانہ عبدی جنت ہے یہ عبدی جہنم خدا کی قسم اے فرزاندانِ عبد المطلب میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس کوئی چیز لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کے بعد ابو لہب نے ایک بار پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے پہلی دعوت میں کہیں تھی مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز وقارب ابو لہب کی باتوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے اور تیرہ برس کے کمسین علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ میں اشوبے چشم میں مبتلا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے بھتیجے کا دیفع اور حفاظت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے دوران صبر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ارشاد ربانی ہے اے امن والو صبر کرو اور دشمن کے سامنے جمع رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ حج کے موقع پر عرب کے مختلف علاقوں کے افراد حج کے لیے مکہ آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قبائل کو اسلام کی تبلیغ کی اس طرح اسلام کا پیغام پورے عرب میں پھیل گیا اور اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے فرمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے مکہ کا ایک رکانہ نامی پہلوان اس قدر طاقتور تھا کہ چمڑے پر کھڑا ہوتا اور لوگ چمڑا کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا مگر اس کے قدموں کے نیجے سے نہ نکلتا اس نے اسلام لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ کشتی ہار گیا تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ اپنی ایک تہائی بکریان بھی دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تین بار زمین پر پٹک دیا اور اس کی ساری بکریان بھی لے لی رکانہ رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بکریان واپس کر دی وہ بہت متاثر ہوا اور صدق دل سے مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا ایک بار ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی نصیت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہر بار یہ جواب دیا غصہ نہ کرو پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھار دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کابو رکھے معزز سامین باب نمبر سات کا پارٹ ون یہاں مکمل ہوا چاہتا ہے بہت جلد آپ کے لئے اس باب کا پارٹ ٹو لے کر حاضر ہوں گے کتاب کی آواز سننے کا شکریہ اللہ نگے بان